مائٹوسیس کے بارے میں پڑھنے کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میوسیس پر جس طرح مائٹوسیس جو ہے سیلز کے لیے بڑی کارگردگی فراہم کرتا ہے اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم میوسیس کے بارے میں پڑھیں گے میوسیس وہ عمل ہے جس میں ایک یوکویوٹک ڈپلائیڈ سیلز تقسیم ہوتا ہے اور چار ہیپلائیڈ ڈاٹر سیلز پیدا کرتا ہے ہیپلائیڈ 2N سیمراد ایسے سیلز ہیں جن میں کروموسومز جوڑوں یعنی ہومولوجس جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں جبکہ ہیپلائیڈ 1N سیمراد ایسے سیلز ہیں جن میں کروموسومز کی تعداد عادی ہوتی ہے یعنی کروموسومز کے جوڑے نہیں ہوتے اس حمل میں ہم نے دیکھا کہ یوکویوٹک ڈپلائیڈ سیلز تقسیم ہوتے ہیں اور چار ہیپلائیڈ ڈاٹر سیلز پیدا کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ہم لفظ میوسیز کی ایک یونانی لفظ میونز سے مخوض ہے جس کے معنی ہے چھوٹا کرنا میوسیز میں کرومو سومز کی تعداد کو کم کر دیا جاتا ہے اس کے فیزز کے بارے میں بات کریں اور ساتھ میں ہم میوسیز ون کے بارے میں بات کریں گے ایٹین سیونٹی سکس میں ایک چرمن بائیلوجسٹ اوسکر ہیٹویگ نے میوسیز کو دریافت کیا اور پہلی مرتبہ اس کے مراحل بیان کیے میوسیز کی تیاری کے مراحل ویسے ہی ہیں جیسے مائٹوسیز سے پہلے انٹر فیز میں ہوتے ہیں یہاں بھی انٹر فیز میں جیون فیز ایس فیز اور جی ٹو فیز ہوتی ہیں انٹر فیز کے بعد ہونے والے دو بڑے مراحل میوسیز ون اور میوسیز ٹو ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں میوسیز ون کی اور بعد میں میوسیز ون میں کچھ چیزیں ہیں گے انسے بارے میں بات کریں گے لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ہم میوسیز ون کے بارے میں دیکھیں گے میوسیز ون میں ڈپلائیڈ سیل کے ہومولوگس کروموسومز ایک دوسرے سے علیہدہ ہو جاتے ہیں اور اس سرنا دو ہپلائیڈ ڈاٹر سیلز بن جاتے ہیں میوسیز میں یہی وہ مرحلہ ہے جس میں وراستی یعنی کہ جینیٹک ورییشنز پیدا ہوتے ہیں میوسیز ون میں دوسرا مرحل کیریو کائنیسیز اور سائٹو کائنیسیز ہے میوسیز ون کے کیریئر کیریو کائنیسیز کے مزید مرحل پرو فیز ون میٹا فیز ون اینا فیز ون اور ٹیلی فیز ون ہے تو جو ہماری نیکس ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے میوسیز کے فیز پرو فیز ون کی یعنی کہ جو میوسیز ون ہے اس کے کچھ فیز ہے ان کے بارے میں دیکھیں گے یعنی کہ صرف پرو فیز کے بارے میں دیکھیں گے سو گانا سی یا نیکس ویڈیو انتالی گوڈبای فن ناو